دوستو نمشکار یہ کیس ہے رو پی ریٹینشن آف پلسینٹا ان کیٹل پشو میں جے رکنے کی سمسیا یہ پرابلم اکثر پشو پلک بائیوں کو کافی پریشان کرتی ہے کہ جب ان کی گائے بینس بچہ دینے کے بعد اپنی جیل نہیں نکالتی پشو پلک بائی پریشان ہو جاتا ہے کہ کب اس کی گائیں جیل فینکے گی تب جا کے ہی وہ اپنی گائے کا دودھ نکالے گا دوستو اس گائے نے دو دن پہلے بچے کو جنم دیا لیکن ابھی تک اس کی جیل باہر نہیں آ سکی آپ دیکھئے جیل کا حصہ باہر لٹک رہا ہے پشو مالک نے دیسی علاج کیا اور وہ ویٹ کر رہا تھا کہ اس کی جیل خود ہی نکل جائے لیکن وہ نہیں نکلی اس لیے اس نے ہمیں بلایا اور کہا کہ اس کا علاج کریں اور تاکہ اس کی جیل اپنے آپ ہی نکل جائے اس نے ہمیں ہاتھ ڈالنے کو منع کیا دوستو ایسے کیسوں میں آپ نے گبرانا نہیں ہے بلکہ صحیح علاج کرنا ہے جیل اپنے آپ ہی باہر آ جائے گی اس کے لیے آپ نے یہ انجیکشن پریگما پشو کو دو ایمل انٹرامسکل روڈ سے لگا دینا ہے اس کے ساتھ ایک اور انجیکشن نیکس بولک آپ نے تین سو کلو جانور پہ بیس ایمل انٹرامسکل روڈ سے لگا دینا ہے یہ دو انجیکشن بڑے ہی افیکٹیو ہے اس کو لگانے کے بعد قریب دو سے چار گھنٹے کے اندر پشو کی جیل اپنے آپ ہی باہر آ جائے گی پشو مالک نے بتایا کہ اس کی گائے نے ٹریٹمنٹ کے چار گھنٹے کے بعد ہی پوری جیل نکال دی کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی اس کے پشو کو اب نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا دو دن سوے فسی ہوئی جیل بینہ ہاتھ ڈالے ٹریٹمنٹ کے ساتھ باہر آ گئی تو یہ علاج آپ کو اپنے پشو میں کر سکتے ہیں بچہ دینے کے دو گھنٹے کے اندر آپ نے یہ دو انجیکشن پشو کو لگانے ہیں اس کی پوری جیل باہر آ جائے گی آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں دھنیواد